مجھے ننگا کر کے کاشف بھائی میری ویڈیو بنائے گئی سلسیدہ ہو جائے اور اس وقت بھی میں سوچ رہا ہے کہ اگر آج سے دس سال بعد بھی آنے والی نصر بھی یہ ویڈیو دیکھیں گی تو اچھا ہی سوچے گی کہ کسی کام کے لیے کسی بندے نے برہنہ ہوکے اپنی ویڈیو اس کی بنی تھی پھر ایک بچہ ہمارا کاشف اوڈیو انجینئر ہے گردے میں اسے تکلیف تھی اور مکہ جب مارے تو وہ مچھلی کی طرح تڑا تھا اور تقریباً پہ ہوش ہو گیا تھا اور اس صرف آخری کہہ رہا تھا مجھے پین کلر دے دو مجھے پین کلر دے دو میرے خون جب مجھے یہ ننگا کر کے تصفیریں میری ویڈیوز بنا رہے تھے میرے خون کے ظاہرہ کیونکہ جو دھاریں تھی میرے چہرے پہ بھی اور میری گردن پہ سے بھی مستقل بیہ رہی تھی اور میڈیکل ایڈ نام کی کوئی انسانیت ہوتی نہیں کہ بندہ مر جائے گا اس کو نازک جو حصہ ہے آپ کے جسم کا اس پہ وہ کرنٹ لگایا گیا اور ابھی تک پچھلے چوبیس گھنٹے گزرنے کے بعد بھی وہ بلیڈ کر رہے ہیں اس وقت یہ اگر آئی بی کا کوئی افسر اس بات کو ڈنائے کر دے کہ میرا ایک بھی جملہ اور یہ جو جو کچھ تشدد جو کیا گیا یہ ننگی ویڈیوز بنانے سے لے کے نازک حصہ پہ کرنٹ لگانے تک ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کو ننگا کرنے تک تو میں پھر دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ یہ بس سمجھیں میری آخری ٹی وی اپیرنس ہوگی